اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر افران اور آج پھر ایک اور پریمیر پرو کی کلاس لے کر آگیا ہوں اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے ایک موشن یعنی کہ کسی بھی ٹریک یا لیئر کی موشن موشن سے مراد اس کی پوزیشن سکیل اور روٹیشن وغیرہ 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 تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ دو ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں جس میں یہاں پر تو یہ چیریز ہیں اور اس کے اوپر ایک لیئر رکھی ہوئی ہے جس میں ہماری یہ والی دوسری ویڈیو ہے جس میں یہ کچھ لیوز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جیسے ہی ختم ہوگی یہاں پر آپ کو ہماری وہی چیری والی ویڈیو نظر آئے گی ٹھیک ہے اب چونکہ ہمارے یہاں پر دو ٹریکس ہیں اس وقت یہ والی اور ایک یہ والی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اوپر والی ویڈیو ہے اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے جیسا کہ یوشلی آپ لوگوں نے میری بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جس میں میں اپنا سکرین ویڈیو جو ہے وہ ایک جگہ چلا رہا ہوتا ہوں چھوٹی سی ایک ویڈیو میری جو فیس کیم والی ہے وہ اوپر آ رہی ہوتی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر کس طرح ہوتا ہے بہت سمپل سا کام ہے جیسے آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کو سلیک کرتے ہیں اور آپ یہاں چلے جائیں ایفیکٹس کنٹرول یا ایفیکٹ کنٹرولز میں اس میں جیسے جائیں گے تو آپ کو کچھ پراپرٹیز نظر آئیں گے یہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان سب کو ڈسکس نہیں کرنے والے والیوم وغیرہ کو اور ایون ٹائم ری میپنگ کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں سمپلی موشن یہاں موشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پوزیشن سکیل روٹیشن انکر پوائنٹ انٹی فلیکر انٹی فلیکر کی بھی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس پہلے یہ دیکھ لیں پوزیشن یہاں پر جو دو ویلیوز آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ ایکس اینڈ وائی پوزیشن ہے صحیح یعنی ایکس ہوریزونٹل سو اگر میں اس پر کلک کر کے تھوڑا سا ڈرائگ کرتا ہوں رائٹ سائٹ پہ تو آپ دیکھیں میری ویڈیو جو ہے رائٹ سائٹ پہ جارہی ہے میں لیف پہ لارہا ہوں تو میری ویڈیو لیف پہ آ رہی ہے سمپلی یہ والی جو ویلیو ہے دس از وائی ایکسز یعنی ورٹیکلی آپ کو موو کرنا ہے یا یہ یہاں سے آپ ہوریزونٹلی موو کر سکتے ہیں اگر اسی کے آگے دیکھیں تو آپ کے پاس ری سیٹ پیرامیٹرز دیا ہوا ہے تو اگر میں اس پر کلک کروں تو ہماری ویڈیو واپس ری سیٹ ہو جائے گی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے سکیل میں آپ چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں تو اب آپ لوگ کو یقیناً سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میں اپنی ویڈیوز کو کس طرح سے منیج کر رہا ہوتا تھا سمپلی یوں اینڈ یوں اب اگر میں ان کو چلا ہوں تو یہ دونوں ویڈیوز ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی سی جیسے ابھی یہ ویڈیو آئے گی یہ دوسری ویڈیو بھی چل رہی ہے سو دس اس کوائٹ سمپل ہاں ایک بات ہے کہ آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ اس کو مینولی اپنے پرگرام وینڈو میں خود سے موف کریں تو بڑا سمپل سا کام ہے اس کو سیلیکٹیڈ رکھئے گا اور یہاں پرگرام وینڈو میں آکے ایک بار ڈبل کلک کیجئے گا جیسے ہی آپ ڈبل کلک کریں گے آپ کے پاس ٹرانسفارم کنٹرولز آ جائیں گے آپ اس کو اٹھا کر کے خود سے موف کر سکتے ہیں اگر یہ ٹرانسفارم کنٹرول نہیں دکھ رہے ہوں گے تو پھر آپ اس کو موف نہیں کر سکیں گے سو دیٹس ویڈیو ہیڈیو بھی اس کو ری سائز کر سکتے ہیں آپ کو شفٹ پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شفٹ پریس کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ بھی کریں تو بھی چلے گا اگر آپ یوں بھی کریں گے تب بھی یہ آپ کا ری سائز کر سکتا ہے مینوالی اور آپ اس کو کئی پر بھی اٹھا کر رکھ سکتے ہیں نیچے جو آپ کے پاس دوسری چیز دی ہوئی ہے یہ یونیفورم سکیلنگ یاد رکھی گا یونیفورم سکیل پر آپ کے پاس چیک لگوا ہے اس وجہ سے آپ اس کو جتنا ری سائز کریں گے پروپورشنلی ہی ری سائز ہو رہا ہے اگر آپ یہ یونیفورم سکیل ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے پاس ویٹھ اینڈ ہائٹ کے دو الگ الگ آپشنز آ جاتے ہیں سو اب اگر میں چاہوں تو ویٹھ یوں بڑھا سکتا ہوں اوویسلی یار یہ چیز کرنا تھوڑا سا مناسب نہیں رہے گا بہت عجیب سا پروپورشن ہو جاتا ہے سٹریچ نہیں کیجئے گا یہاں سے میں اس کو ری سیٹ کر رہا ہوں برحال آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں ہائٹ اینڈ ویٹھ کو آپ الگ الگ بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ یونیفورم سکیل کر دیں تو دونوں ایک ساتھ چل رہا ہوگا جو کہ میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ کے پاس یہ ہوا ہے روٹیشن آپ اس کو جتنا چاہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ تمام ویلیوز پہ آپ کلک کر رہے ہیں تو ڈرائگ کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ اس ایرو کو کھول لیں تو یہاں پر آپ کو روٹیشن یوں بھی دکھ رہی ہوگی آپ یہاں سے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں سمیلرلی سکیل میں آپ کو سلائیڈرز دکھ رہے ہوں گے جو آپ کو کنوینیٹ لگے ویسے ہم ان مزید اندر کے سلائیڈرز کو کھولتے نہیں ہیں یہ سمپلی آپ انہی ویلیوز کے اوپر ماؤز کلک کر کے ڈرائگ کرتے ہو تب بھی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں مطلب یہ آپ کی ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں نیچے یہاں پر اگر آ جائیں تو آپ کے پاس اینکر پوائنٹ دیا ہوا ہے میں اس کو تھوڑا سا سکیل اپ کر لوں اور اس کو تھوڑا سا سینٹر میں لیاتا ہوں آپ کو سونگا جائے گا جیسے آپ جب ڈبل کلک کرتے ہو تو آپ کو یہ جو ٹرانسفارم کنٹرولز دکھ رہی یہاں پر آپ کو ایک اینکر پوائنٹ لکھ رہا ہے آپ چاہیں تو جب آپ نے یہ ڈبل کلک کیا ہوا ہے آپ پلکل ایکزیک سینٹر میں آ کر کے اس کے اینکر پوائنٹ کو موو کر سکتے ہیں جو پوزیشن ہے یہ اپنی جگہ پر رکی رہے گی ٹھیک ہے وہ پوائنٹ اپنی جگہ پر ہی رہے گا دیکھیں اور اسکیل اپ اور اسکیل ڈاون اس کے بعد جو جتنا ایریہ ہے اس پہ ہو رہا ہوگا سیمیلرلی روٹیٹ بھی آپ کروگے تو اسی پوائنٹ پر روٹیٹ ہو رہا ہوگا یہ سو دیز آر سم آہ ویری سیمپل ٹرانسفارم کنٹرولز اور یہاں نیچے اب آ جائیں تو آپ یہاں سے بھی اپنے انکر پوائنٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یوشلی میں مینولی انکر پوائنٹ ایڈجسٹ کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں بیکوز دس اس مچ ایزیر ہاں البتہ اگر آپ کو واپس ری سیٹ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو یہاں سے ری سیٹ کر سکتے ہیں ان دیٹس ای سو ایک اور چیز یہاں آگر آپ دیکھیں تو ہر ویلیو کے آگے یہ ری سیٹ پیرامیٹرز کا آپشن دیئے ہوئے ہیں اگر آپ اوپر جاتے ہیں جہاں یہ موشن لکھا ہوا ہے اس کے آگے والے کو اگر آپ ری سیٹ کرتے ہیں تو یہ نیچے تمام تر ویلیوز خود ری سیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور آپ کی اوریجنل جس طرح سے ویڈیو ہے اسی حالت میں واپس آ جائے گی سو اے ہوب آپ لوگوں کو یہ موشن والی جو سیٹنگز ہیں یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوگی چھوٹی سی کلاس رکھی تھی کل کی کلاس میں آپ لوگوں کو میں یہ ہی بتاؤں گا کہ اس کو اینیمیٹ کس طرح کریں ان تمام ویلیوز کو اور اس کے لیے مجھے آپ کو کی فریمز سمجھانے پڑیں گے وہ کل آپ کو دکھاؤں گا آئے ہوب آپ لوگوں کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی